السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میرا نام محمد یافو ہے میرا تعلق تلنگانہ اسٹریٹ رنگانہ ڈی ڈسٹرک سے ہے میرا سوال یہ ہے شیخ میرا میری ڈیوٹی جو ہے اوپر ٹیکسی پر رہے اور دن پر جو ہے روڑ پر دوڑ لگانی پڑتی ہے اب ایسے وقت میں جو ہے نمازوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کبھی کہیں علاقے میں مسجد مل جاتی کبھی کہیں نہیں ملتی ہے تو اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے یا مجھے مسجد ہی میں جانا پڑے گا یہ میرا سوال ٹھوڑا واضح فرماتی ہے جزاکم اللہ خیر ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں یعقوب صاحب جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکسی چلاتے ہیں یہ ٹیکسی چلاتے بھی ان کو مختلف جگہوں کا سفر کرنا ہوتا ہے کہیں نماز کے وقت مسجد مل جاتی ہیں وہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کہیں پہ نماز کے وقت مسجد نہیں ملتی ہے تو کیا کریں ان کے لئے کیا حال ہے تو دیکھئے قرآن میں جو اللہ تعالی نے کہا فَتَقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ کہ جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دو فَأَتُمِنْهُمَسْتَتَعْتُمْ تو جتنا ہو سکے اس پر آپ عمل کرو تو آپ کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو مسجد میں پڑھیں اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ یہ ہر نماز کو مسجد میں پڑھنا ممکن نہیں ہے تو بے شک آپ کے لئے گنجائش بھی ہے اسلام نے جس طرح نماز کے بارے میں بہت زیادہ سختی کی ہے اور کسی بھی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے اگر انسان کا دماغ ورکنگ میں ہے کام کر رہا ہے تو نماز معاف نہیں اگر وہ ہوش میں ہے تو نماز معاف نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے بہت آسانی بھی دے کے رکھی ہے نماز کے بارے میں کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹھ کے پڑھ لیں آپ اشاروں سے پڑھ لیں پانی نہیں ہے آپ تیموم کر لیں پانی بھی نہیں ہے تیموم کے لئے مٹی بھی نہیں ہے آپ ایسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ سفر میں ہیں قصر کر سکتے ہیں کوئی ایسی پریشانی آگئی آپ جوہوں بینہ صلاح تین کر سکتے ہیں بارش کا مسئلہ ہے خوف کا مسئلہ ہے غلظ ہے کہ بہت ساری آسانیاں بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جترہ ہو سکے مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں لیکن اگر وہ آپ سے نہیں ہو پاتا ہے وہ بھی آپ کی کاروبار کی وجہ سے آپ کے کام کاج کی وجہ سے تو پھر آپ جہاں پر بھی ہوں وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا تو یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھیں گے گاڑی کھڑی کر کے کہیں بھی اتر کے صحیح ڈھنگ سے رکو سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ گاڑی میں کیسے نماز پڑھیں گے اگر آپ کے پاس ٹیکسی ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے نہیں آپ کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دیجئے اور وہاں پہ آپ نوہ پڑی ہے تاکہ آپ کا قیام رکو سجدہ سب ٹھیک ٹھیک ہو خلاصہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کس روح سے آتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں کہاں کہاں مزید ہیں ہم سب معلومات کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ مزید نوہ پڑھیں اور اگر ہزار کوشش کے بوجود بھی جب یہ ممکن نہ ہو تو آپ جہاں بھی ہو وہیں اپنی نوہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جاب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں